سینٹ میں اپوزیشن کا وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈاپور کے بیان کے خلاف احتجاج رازہ ربانی نے کہا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے والی سیاست تباہی کی طرف لے جائے گی شریر احمان نے کہا بھٹو ایٹمی پروگرام لائے اس لیے غددار ہے زبان درازی کی حد ہوتی ہے یہ کون ہوتے ہیں غدداری کے سیٹیفیکیٹ دینے والے عاظم نظیر تار نے کہا حکومتی وزیر نے بھٹو نواز شریف اور مریم نواز کے لیے جو زبان استعمال کی اس پر انہیں شرم آنی چاہیے قائد ایوان شہزاد وسیم نے کہا اپوزیشن جماعتوں کی آلہ خیادت نے کشمیر کے انتخابی جلسوں میں نامناسب زبان استعمال کی اپوزیشن ارکان نے اپنی روش نہ بدلی تو حکومتی سینٹرز کو روکنا مشکل ہو جائے گا قومی اسمبلی میں بھی وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کے بیان پر احتجاج بھٹو کے لیے غددار کا لفظ استعمال کرنے پر پیپلز پارٹی کا ایوان سے علامتی ووک آؤٹ جے یو آئی فے اور جماعت اسلامی کے ارکان نشستوں پر بیٹھے رہے گورم پورا ہونے تک اجلاس کی کاروائی موت وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں وزارت قانون پر بہت دباؤ ہے ہم بھی شکایت کرتے ہیں کہ وزارت میں فائل جاتی ہے تو پتا نہیں چلتا کہاں گئی کہاں آپ عدالتوں میں آدھے کیسز زمینوں کے ہوتے ہیں فائل گم ہو جاتی ہے زمینوں کی فائلوں کو آگ لگ جاتی ہے اگست تک اسلام آباد کے لینڈ ریکارڈ کمپیوٹر آئیز ہو جائیں گے اسلام آباد میں وراثتی سیٹیفیکیٹ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا ملک میں ایسے الیکشن کروائیں گے جس کے نتائد سب خبول کریں گے کہاں قبضہ گروپ کو پکڑتے ہیں وہ عدالت سے زمانت پر باہر آ جاتے ہیں سزا اتنی کم ہے کہ کسی کو ڈر نہیں وزیراعظم عمران خان آزاد کشمیر میں بھی حکومت بنائیں گے وزیر داخلہ شیخ رشید کا دعویٰ کہا چوروں اور لٹیروں کی وجہ سے ملک دلدل میں پھسا ہے عمران خان میں دیوار سے پیچھے دیکھنے کی صلحیت ہے وزیراعظم کی قیادت میں اسلام آباد کو مثالی شہر بنائیں گے آزاد کشمیر میں سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم جادی مسلمی ایک نون کی نائب صدر مریم نواز آج حجیرہ میں انتخابی جلسے سے خطاب کریں گی مریم نواز کا دوسرا جلسہ سابر شہید سٹیڈیم راولا کوٹ میں ہوگا ملک میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا مضبط کے سسکی شراب بڑھ کر چار فیصد سے اوپر چلی گئی آزاد کشمیر میں تقریباً سولہ فیصد اسلام آباد میں ساڑھے چھے فیصد کراچی میں تیرہ اور سندھ بھر میں تقریباً چھے فیصد ریکارڈ لاہور میں چار فیصد اور پنجاب میں شراب ایک اشاریہ تین فیصد سعودی عرب سے آئے بائیس پاکستانیوں کا لاہور کے کالا شاہ کاکو کرنٹینہ سینٹر میں احتجاج لوگوں کے محکمہ سیحت پنجاب کے خلاف نارے اووسیز پاکستانیوں کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے سے کرنٹینہ سینٹر میں ہیں ریپورٹس دو مرتبہ نیگٹیو آ چکی ہیں گھر نہیں بھیجا جا رہا ہمیں گھر جانے کی اجازت دی جائے کرونا رسک آلاؤنس نہ ملنے پر لاہور جرنل ہاسپٹل میں پیرامیڈیکل سٹاف کا احتجاج اسپطال کی اوپی ڈی میں کام بند پچیس فیصد تنخواہوں میں اضافے کو عملی جامعہ پہنایا جائے مظاہرین کا مطالبہ لاہور کے علاقے دیفنس میں قتل ہونے والی موڈل نایاب کیس میں پیش رفت پوریس نے مقتولہ کے گھر کے قریب مشکوک شخص کی ویڈیو حاصل کر دی ویڈیو نادرہ اور فرنزک کے لیے بھیجوا دی گئی اپر کوہستان میں برسین لیبر کیمپ پہ داسو جانے والی بس کو حادثہ حکام نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ابتدائی اطلاعات کے مطابق بس میں داسو ڈیم پر کام کرنے والے عملے کے ارکان سوار تھے جن میں غیر ملکی بھی شامل ہیں ڈیپٹی کمیشنر کے مطابق واقعے میں چھے افراد حلاق اور متعدد زخمی ہوئے دو افراد کے لا پتہ ہونے کی بھی اطلاع طالبان کا سپن بولدک پر قبضے کا دعویٰ ترجمان طالبان کے مطابق طالبان نے بیس سال بعد افغانستان کی جانب سے باب دوستی کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ترجمان افغان وزارت داخلہ نے طالبان کا دعویٰ مسترد کر دیا کہا طالبان کا حملہ پسپا کر دیا گیا ہے اور انگلنڈ کا پاکستان کی خلاف ونڈے سریز میں کلین سویپ آخری ونڈے میں انگلنڈ نے تین سو بکتیس رنس کے حدف دو ورس پہلے ہی حاصل کر لیا انگلنڈ میں موجود قومی کرکٹ ٹی ٹوینٹی سکوارڈ آج ٹوٹنہم روانہ ہوگا روانگی سے قبل قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوش مزبا اولاق آن لائن پریس کانفرنس کریں گے موسیقی